موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ہے جی آپ سب کا لائف وید مائی میں کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور چلیے جی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ میں نے بنانا شروع کیا ہے جی رات سے تقریباً شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور رات کے لئے میں یہاں پہ کھانا جو ہے وہ ڈینر پریپیر کر رہی ہوں اور آج کھانے میں میں بنا رہی ہوں جی مٹن یہاں پہ تقریباً میں نے ہاف کے جی مٹن لے لیا ہے اس میں میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے وہ ایڈ کیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ جس کو میں نے ہری مرچوں اور ثابت دھنیے کے ساتھ جو ہے نا ہواں دستے میں اچھی طرح کوٹ لیا تھا وہ میں نے ایڈ کی تقریباً دو کھانے کے چمچ اور ایک بڑے سائز کا میں نے ٹھماٹر لیا تھا وہ ایڈ کیا ہے اور دست سے پندرہ منٹ کے حساب سے میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے پانی تھوڑا سا مجھے کام لگ رہا تھا تو پھر بعد میں میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا اچھا اس کے ساتھ سپائسیز میں میں جو ہے نا بہت کام سپائسیز میں بناتی ہوں میں اس میں صرف نمک مرچ اور حلدی جو ہے وہ ایڈ کروں گی یہ تینوں مسالے جو ہیں وہ آپ لوگ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ جو ہے وہ ایڈ کیجئے گا حلدی تو آپ کو پتا ہے کہ ہاف ٹی سپون کے قریب ہو اتنے ہاف کے جی اس میں مٹن میں تو اتنی کافی رہتی ہے اور سورک مرچیں جو ہے نا آپ کے اگر بہت زیادہ کبھی کئی پہ مرچیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی کڑوی والی مل جاتی ہیں اور کوئی جو ہوتی ہیں وہ بلکل جو ہے نا فیکی سی ہوتی ہیں تو پھر وہ ہمیں تھوڑی سی زیادہ قوانٹیٹی میں ڈالنی پڑتی ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ اپنی مرچوں اور نمک اور مرچوں کا اپنا حساب جو ہے نا ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ جو ہے وہ ڈالیے گا اور اس کو میں نے اب یہاں پہ پندرہ منٹ کے لئے پریشر کوکر لگا دیا تھا اور یہ ویڈیو جو ہے میں نے کل شام میں جو ہے نا کلپ لیا تھا اس کا تو ابھی میں ویڈیو جو ہے نا ایڈٹ کرنے کے لئے بیٹھی تھی اور وائس آور کاری تھی اور آج ہے جی جمعت المبارک آپ سب کو میری طرف سے سب سے پہلے جی جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے کے صدقے جو ہے نا ہم سب کو کمیاب کرے اور جو جو لوگ میری طرح جانا یوٹیوب پہ کمیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کمیاب کرے اور جو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اور سب کی بیماریاں پرشانیاں مشکلیں تکلیف ہیں ہر کسی کے جانا اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اچھا جس کے ساتھ جانا آج آٹا بھی ختم تھا تو میں نے پہلے سوچا کہ جب تک پریشر کوکر میں گوشت جب تک گلتا ہے تو ساتھ میں میں آٹا جو ہے نا وہ گول لیتی ہوں اور ابھی بچوں کے بیس پارے سے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں جو نا اس ٹائم پہ بڑی جو نا جلدی جلدی میں کام میں لگی ہوئی ہوتی ہوں کیونکہ اس کے بعد بچے آ جاتے ہیں پھر ہوم فرک بچوں کو کروانا ہوتا ہے گھر کے چھوٹے مٹے کام کا آج جو ہوتے نا دیکھنے ہوتے ہیں رات کو سونے تک آپ یقین کریں بڑی جو نا بیزی ترین جو نا لائف ہوتی ہے اور اسپیشلی ہم ماؤں کی کہ بچوں کے ساتھ جو نا بڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہمارا گزرتا ہے اور کہ جا کے تب جو نا رات کو سکون کی نید آتی ہے سارے کام کا آج ختم کر کے اور کیونکہ اگلے دن کے لئے صبح کے لیے نیکس جو پریپریشن ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگوں نہیں کرنی ہوتی ہے وہ بھی اکثر جو نا ہم لوگ رات کو کر کے سوتے ہیں جو نا صبح میں ہر چیز جو نا پراپر اپنی چیز اپنی جگہ پہ ہر چیز ملتی ہے تو خیر یہاں پہ اٹھا جو ہے وہ میرا گن چکا ہے اور گوشت بھی جو ہے وہ گل چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جی کوکنگ آئیل کوکنگ آئیل ایڈ کر کے نا تو میں اس کی اچھی طرح سے گوشت کی یہاں پہ کروں گی بھنائی اور بھنائی کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سے پانی ایڈ کر کے نا تو پھر مجھے جتنا شوربہ اور گریوی بگرہ رکھنی ہوگی تو وہ میں اسے آپ سے رکھ لوں گی اور اچھا جی آج کیا ویلوگ میں میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور جو لوگ میری فرس ٹیم ویڈیو واش کر لیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ آپ سب کو بتائیں کہ آپ سب کی سپورٹ صحیح جو ہے نا میرا چینل انشاءاللہ گروہ ہوگا اور جلدی سے میرا جو ہے نا ون کے آپ لوگ کمپلیٹ کروا دیں تاکہ میرا چینل بھی جو ہے نا گروہ کر سکے اور جب آپ لوگ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا تو یقین کریں کہ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہو کے اور نیکس جو ویلوگ ہوتا ہے نا ہم لوگ بنانے کی کوشش کرنے ہیں اور جب آپ لوگ کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا ایسا ریسپونس نہیں مل رہا ہوتا نا تو یقین کریں کہ بالکل بھی جو نا نیکسٹ ویلوگ اور منٹین چینل بنانے کو دل ہی نہیں چاہتا اور الحمدللہ جی آپ لوگ کی طرف سے مجھے لاسٹ ویلوگ میں جو ویڈیوز میں نے جتنی بھی شیئر کیا ان سب میں آپ لوگ کی طرف سے بہت اچھا مجھے ریسپونس مل رہا ہے اور میرا چینل بھی جانا انشاءاللہ گروہ ہوگا اور ابھی گروہ ہونا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ اور یہ سب تب ہی ممکن ہے جب آپ سب کی سپورٹ جانا میرے ساتھ ہے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ جانا ایک دن میں جو ہے اس چیز کو ایچیو کروں گی اور خیر جی یہاں پہ رات کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا اور کھانا بھی جانا میں نے ساتھ میں روٹیاں ڈالنی جو ہے وہ شروع کر دی تھی اور کیونکہ بچوں کو بھی اس ٹائم پہ بھوک لگی ہوئی تھی اور رات میں جانا کیونکہ بچے جانا فیڈر میں میرے ابھی تک بچے جو ہے وہ فیڈر پیتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بچے جانا آپ کافی تھوڑے تھوڑے بڑے ہو چکے آپ فیڈر والے بچے نہیں رہے لیکن بچے جانا بے شک ابھی میرے فائف ویئرز کے ہو چکے ہیں اشار جو ہے وہ فائف کی ہوگی ہے لیکن انہاشی جو ہے وہ ابھی تک فائف کا نہیں ہوا اور اشار بھی جو ہے اس کو دیکھ کے پھر جو کہتے ہیں ہربوزہ ہربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو وہ والا собой اور اشار بھی اس کو دیکھ کے پھر کہتے ہیں کہ ماما میں نے بھی فیڈر میں پینا ہے تو اس وجہ سے بچے جیس چیز میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو پھر میں ان اسی چیز کو پریفر کرتی ہوں کہ چلیں اسی طریقے سے پی لیں لیکن جانا بچے دودھ پی لیں میں نے بڑی کوشش کی کہ بچوں کو میں کپ میں دودھ دینا شروع کروں تو اس میں بچوں نے نہیں پیا تھا اور پھر بڑا زیادہ بچے جانا اس سے وہ انکمفرٹیبل ہو رہے تھے تو اچھا خیر یہاں پہ میں صبح کے لیے لنچ کی پریپریشن کر رہی ہوں کل ہے جی بچوں کا سوری وہ ہے باتوں باتوں میں دیکھیں وہ کلی پی نکل گیا ہے تو وہ کل ہے بچوں کا فود دے یعنی کہ آج جمعے والے دن ان کا فود دے تھا تو بچوں نے لے کے جانا تھا تھوڑا سا زیادہ لنچ کیونکہ بچوں کی شیرنگ ہے کلاس میں اور بچوں سارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ لنچ شیئر کریں گے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو دو دو لنچ جو ہے بنا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ان کے سینڈویس کے لیے میں نے یہاں پہ دو جو ہےنا انڈے اوبال لیے تھے اور دو انڈے اوبال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے فاک سے میش کر لیا اور میش کرنے کے بعد اس میں میں نے میونیز ایڈ کیا اور اس کا ایک پیسٹ سا بنا لیا تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچیں اس میں ایڈ کی بلکل نہ ہونے کے برابر کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو پھر بچے مرچوں والے نہیں کھاتے تو اور یہاں پہ نیکس ڈے ہو چکا ہے نیکس ڈے جی مورننگ میں میں نے ان کو بریڈ میں لگا کے تو سینڈویچ میکر میں میں نے سیمپل سے سینڈویچ ان کو بنا دیئے تھے اور ساتھ میں میرے پاس رکھے ہوئے تھے چکن باکس پیٹیس جو کہ میں نے آن لائن آڈر منگوائے تھے وہ بھی میں نے ساتھ میں ایک ایک دونوں کے لیے بنا دیا تھا اور یہ ان دونوں کا اپنا لنچ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بچے جو ڈیلی لنچ لے کے جاتے ہیں وہ سکول میں وہی کھائیں گے اور ان کو میں جو نئی چیز بنا کے دے مسئلیوں Deborah وہ ضرور شیئر کر دیں گے اور انہوں نے نہیں کھانے. تو اس حساب سے پھر میں نے دیکھا تھا تو اس حساب سے میں نے پھر ان کو جو دیلی لنچ لے کے جاتے ہیں وہ بھی میں نے ان کو ساتھ میں دے دیا اس حساب سے بچوں کے دو دو لننچ ہو گئے تھے آج اور یہاں بچوں کا جو ہنا میں ناشتہ بنا کر روح میں لے آئی تھی بچوں کو جگہا کے میں نے انکے ہاتھ جو دوا دیئے تھے اور ابھی میں انکوں کروں گی ناشتہ ناشتہ کرو ہوں گی سوری اور ناشتہ کروانے کے بعد پھر ان کو میں ریڈی کروں گی اور ان کے لنچ بوکس جانا وہ بھی میں باہر بنا کے بھی کمپلیٹلی طور پر ریڈی نہیں ہوئے بس اس کے بعد جانا ان کے لنچ بوکس بھی میں ریڈی کرتی ہوں اور دیکھیں یہاں پہ ان کے میں نے دو دو جانا آج لنچ بوکس بنا رہی ہوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اور یہ ان کے سینڈویچ ماشاء اللہ بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ بھی بچوں کے لیے ایسے جانا سینڈویچ ل بازمی بنائیے گا بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور بہت مزے کے بنتیاں بہت سیمپل بہت ایزی بن جانے والے ہیں زیادہ اس میں محنت بھی نہیں ہے زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے بہت ایزی سے بہت سستے سے بہت مزے دار قسم کے بن سکتے ہیں آپ لوگ اس کو کیچ اپ کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ساشے والا کیچ اپ نہیں تھا ویلیبل اور دوسرا جانا میں ان کو ڈال کے دینا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ اس سے بچوں نے بہت زیادہ میس کر دینا تھا تو چھوٹے بچے آپ کو پتا ہے پھر بہت زیادہ میس کر دیتے ہیں تو دونوں کے لیے میں نے سیم سیم جو ہے نا لانچ بوکس جو ہے وہ ریڈی کر دیئے تھے یہاں پہ تاکہ بچے ایزی لی جانا شیئر کر دیں اور یہ بوکس جو میں نے ان کے ریڈی کیا تھے نا یہ میں نے ان کو بولا تھا کہ بیٹا یہ آپ لوگ شیئر کروا دیجئے گا اور اپنی میم کو بول کے تو آپ لوگ یہ جو ہے نا سارے بچوں کے میں شیئر کروا دیجئے گا ڈسٹریبیوٹ کروا دیجئے گا اور فروٹ اور جو نٹس وغیرہ میں نے ان کو دیئے تھے وہ میں نے ان کو بولا تھا کہ بیٹا وہ آپ لوگ کھا لیتے ہیں تو وہ آپ لوگ خود ہی دن میں کھا لیجئے گا تو چھوٹے بچے ہونا تو ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ گائیڈ کرنی پڑتی ہے ان کو بتانی پڑتی ہے تب ہی جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں لیکن اس کے لیکن اگر نہ سمجھائی جائے بچوں کو چیز تو وہ بچے بچارے جو ہے نا بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے تو تو میری تمام ماں سے یہی جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا جب بھی سکول بھیج دی ہیں جو لانچ بوکس وغیرہ دے کے بھیج دی ہیں ان کو ساتھ میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیا کریں کہ بیٹا یہ کلاس میں آپ نے شیئر کرنا ہے یہ آپ نے خود کھانا ہے یہ آپ نے شیئر کر کے کھانا ہے تو اس طرح بچوں کے مائن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام جو ہے نا اس طرح سے کرنا ہے اور پھر بچے اس چیز کو لازمی جو ہے نا فالو کرتے ہیں میں نے بہ زیادہ اس چیز کو observe کیا ہے کہ بچوں کو جو چیز بولی جائے جو چیز ان کو سکھائی جائے کہ بیٹا آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے تو بچے جو ہے نا وہ ضرور اس چیز کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں لازمی اس چیز کو سوچتے ضرور ہیں کہ ہمیں یہ چیز کھائی گئی ہے کہ ہم نے یہ کام ایسا کرنا ہے اچھا جی خیر یہاں پر بچوں کے لانچ بوکس ریڈی ہو چکی ہیں بوٹلز بھی میں نے ان کی فیل کر دی گیا تو باس ان کو پیک کروں گی اور ان بچوں کو بھی جنگی سکول اور یہ تھا جی میرا آج کے چھوٹا سا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہو جائیے گا ملوں گے جی آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی